اس لئے لوگوں کو جب بات سمجھائی جائے تو اس میں بھی اس بات کے لحاظ رکھا جائے کہ ہم کوئی بات ایسی جبان سے نہ نکالیں جس سے دوسرے لوگ مشتہد ہوں اشتیال دلانا مقصد ہو رہی ہے دین کی بات بدلانا مقصد ہے کہ اب ہم سارے لوگ بعض باتیں پوچھتے ہیں کہ اب کل بحث ہو گئی میں بھی تم بحث کرتے کیوں دین کی بات سمجھانے والی ہوتی ہے وہ سمجھا دو مانے لئے سریک ہے نہ مانے تو ہم کوئی داروغات ہو رہی ہیں لوگوں کے سر پر کھڑے ہو جائیں کہ تم ضرور مانو اور نہ ماروں گا اس قسم کا نہ ہمیں دین نے سمجھایا ہے نہ اس قسم کا مزاج ہے شریعت کا بلکہ بات پورے جو ہے وہ صدق و یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دے آدمی اور اگر وہ نہیں مانتا اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ میں نے دعا پہنچا دی اپنا حق عدہ کر دیا اب آخی دلوں کو بدلنے والے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے فرما انکا لا تعدیم احببتا ولیکن اللہ یادیم میشا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی رائد نہیں دے سکتے لوگوں لیکن اللہ جسے جائز رائد ہے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبلیغ کی دین کی طرف بلایا لیکن لوگوں میں دعوت قبول نہیں تھی تو خدا نہ کرے اگر کسی کی بات نہ مانے تو وہ ناکام نہیں ہے ناکام وہ ہے جو اس حق کو قبول نہیں کر رہا اس لئے اس بات کی فکر مت نہ کرو کہ ہمارے کوئی بات مانے گا یا نہیں مانے گا اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا دو اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا اس دن کی تیاری ہم آج اس دنیا میں کر لیں اور یقینا وہ دن جب آئے گا تو آدمی کے ہوش ہڑ جائیں گے موزع الكتاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِي فَيَقُولُونَ يَا وَعِلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَخْصَاءَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُ حَاظِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آخَدَا جب کتاب سامنے رکھی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مجرم دیکھیں گے کتاب کھول کے پڑھیں گے ایک اور دوسرے کا فرما اخرا کتابہ اپنے کتاب پڑھو جو نام آمال دیا جائے تھا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہوگا وہ کس وقت کہیں گے یَقُولُونَ يَا وَعِلَّتَنَا ہائے افسوس مالی حاضر کتابی کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوٹی چھوٹی نہیں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اِلَّا احسام اگر اس کو شمار کیا گیا ہے لِک دیا گیا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرَةً جو کچھ عامل کیا تھا اس میں موجود پائے گا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَا حَدَا پھر رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر ایسا نہیں ہوگا کہ کیا نہ ہو اور کر اس پر لکھاواؤ بلکہ جو کچھ کیا ہوگا وہی اس میں موجود ہوگا آدمی اس کا انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے کوئی ہوگا اس میں اللہ رب ظلم نہیں فرماتا اس لئے میرے عزیز بھائی ہم اپنی کتاب اس لئے لکھ رہے ہیں ہر شخص مسننف ہے اپنی زندگی کا ہم جو عامال اختیار کر رہے ہیں انجام دے رہے ہیں وہ اپنے نام عامال تیار کر رہے ہیں اور نام عامال تیار کرنے والے منکرنکین ہیں فرشتے ہیں جو ہمارے ایک ایک عامل کو دیکھ رہے ہیں تنہائی میں کر رہے ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے کر رہے ہیں تو بھی ہر عامل ہمارا لکھا جا رہا ہے